کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیسے بنا دیا جبکہ یزید یہ بہت زیادہ افضل نہیں تھا اس سے زیادہ فضلت والے صحابہ اکرام موجود تھے حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے کسی اور کو بنایا جا سکتا تھا لیکن یزید کو خلیفہ کیوں بنا دیا یعنی ولی اہد میرے بعد خلیفہ بنے گا اس کو کیوں نامزد کر دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ایک اعتراض اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کے جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ صرف فضلت دیکھ کر نہیں فضلت بھی دیکھی جاتی ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اہلیت دیکھی جائے کہ وہ شخصیت جس کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں وہ شخصیت اس مقام پر بیٹھنے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھا سکتی کی نہیں یہ دیکھا جاتا ہے آپ خلافت تو جانے دیجئے خود اپنے زمانے میں دیکھ لیجئے ایک چھوٹی سی مسجد چار انٹ کی مسجد بنتی ہے اس کا ایک صدر بنا دی آتا ہے یہ صدر بنانے کے لئے کس کو چنتے ہیں جو رات کا زہی دو تحجد گزارو آپ دیکھیں مومبئی میں اتنی ساری مسجدوں ہیں آپ ساری مسجدوں کے کمیوٹیوں کی لسٹ لائیے اور دیکھیں ان کا صدر کون ہے سیکریٹری کون ہے خزانچی کون ہے اور آپ اسی محلے میں سرچ کیجئے کہ کیا اس محلے میں سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو صدر بنایا گیا سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو خزانچی بنایا گیا یہ پورے بامبے میں آپ گھومیے ہر مسجد کی لشت نکالیے اور دیکھیں کس کو صدر بنایا جا رہا ہے کس کو بنایا جا رہا ہے جو بہت زیادہ پنج وقتہ نمازی ہے جو بہت زیادہ نیک ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے کرتا پجام پہنتا ہے کس کو بناتے ہیں قرآن کا حافظ ہے کس کو بناتے ہیں اس کو بناتے ہیں جو مسجد کو سبھال سکے اس کو تو بناتے ہیں مسجد کی ٹرسٹیوں میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو مسجد کو سبھال سکے کل کو کوئی آفت آئے کوئی بات آئے کسی بھی اعتبار سے مالی اعتبار سے یا کسی قانونی اعتبار سے کوئی دشواری آئے تو یہ لوگ اس کو ڈیل کر سکے سبھال کر سکے تو ایسے ہی لوگوں کو چنا جاتا نا جبکہ مسجد یہ کونسی جگہ ہے دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے اس سے بہتر کوئی جگہ ہے ہی نہیں دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے اس جگہ کے انتظام کو زبالنے کے لیے آج ہم کسی کو چنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بہت بڑا متقی ہے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے تو یہ مسئلہ حکومت کا بھی ہے کہ آپ کسی افضل ترین شخص کو حاکم بنا بھی دیں وہ شخص اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے تو فائدہ کیا ہے ایسا نہیں کہ اس شخصی کوئی کمزوری ہو یعنی اگر ایک آدمی حکومت کے معاملے میں کسی ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی کمزوری رکھتا ہے بلکہ کئی طرح کی معاملات ہوتے ہیں خارجی بھی داخلی بھی داخلی وجہ بھی ہو سکتی ہے خارجی وجہ بھی ہو سکتی ہے وہ اس لئے نہیں کہ میرا بیٹا ہے اور میں ان کو خلیفہ بنا دیتا ہوں بلکہ اس لئے کہ اس وقت ہم میری معاوی رضا دیکھ چکے تھے کہ امت میں کتنا خون خرابہ ہو چکا ہے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے تائے کر دیں اور ایک ایسے آدمیوں کو تائے کریں جس کو سپورٹ مل سکے اور جو اس ذمہ داری کو سبھال سکے یزید کے اندر دو خوبی ہے ایک تو یہ کہ یزید حکومتی معاملات میں تجربہ کار ہے یعنی وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جو گھرانا نہ صرف اسلام آنے کے بعد بلکہ اسلام سے پہلے ہی حکومت کرتے چلا آرہا ہے امیر معاویہ رضا دیکھئے آپ کتنی لمبی مدت تک حکومت کرنے کا ایک تجربہ ہے ان کے والد ابو سفیان وہ بھی مکہ میں حکومت کر چکے ہیں یہ پورا جو خاندان ہے یہ پورا خاندان حکومت کرتے آیا ہے ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوگا اس کی سوچ کیا ہوگی اس کا دماغ کس طرح کام کرے گا جس کے بعد آپ دادا حکومت کرتے آئے ہوئے ہیں تو اس کو جو تجربہ جو ایکسپیرینس ہوگا وہ کس کے پاس ہوگا بتا ہو یہ ایک چیز ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو اس سے پہلے اختلاف ہو چکے تھے صاحب اکرام میں اس اختلاف کے بعد بنو امیہ یہ سب سے سادھا اثر رکھتے تھے حکومت کو چلانے میں یا حکومت کو گرانے میں کسی بھی معاملے میں وہ چاہتے تو حکومت چلتی وہ چاہتے تو حکومت کمزور بھی پڑ سکتی تو بنو امیہ بہت ہی پاورفل تھے اور بنو امیہ اس سے پہلے دیکھیں عثمان ازلوں کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ان لوگوں میں سے اکثریت کا اعتماد اٹھ گیا دوسروں پر ابن خلیدون نے لکھا ہے مقدمہ میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کی پیچھے یہ چیز بھی پیشہ نظر تھی کہ اگر کسی غیر امیوی کو بنا دیتے تو اس کو سپورٹ نہیں مل پاتا یزید ہے تو بنو امیہ میں سے ہے تو یہ جو پورا گروہ ہے مسلمانوں کو ان کا سپورٹ کرے گا لیکن اگر بنو امیہ میں سے چھوڑ کے کسی اور کو بنا دیں گے تو لوگ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے آپ حسین ازلوں کی بات کرتے ہیں انہی کو دیکھ لیں عراق میں گئے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے حاکم بنے حالانکہ حسین ازلوں نے نہیں چاہتے تھے لیکن وہ چاہتے تھے وہ ان کو آفر دے رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ان لوگوں نے ساتھ دیا حسین ازلوں کا ساتھ دیا کتنی افضل کتنی افضل ترین شخصیت تھی لیکن سپورٹ کتنا تھا بتاؤ کوفہ میں آپ شہید کر دئیے گئے جبکہ کوفہ کتنی بڑی آبادی ہے اور یہ لوگ ہمیشہ دم بھرتے ہیں کہ ہموں سے رہے ہیں کوئی چاہنے والے ہیں لیکن سپورٹ کیا نہیں کیا ادھر آپ یزید کو دیکھ لو جہاں بھی آباد نکال دیا سب کھڑے ہو گئے اس کے ساتھ میں کہیں پہ شکست کھایا ازل نے آپ بتائیں کہیں کمزور پڑا وہ نہیں پڑا کیونکہ پوری قوم اس کے ساتھ میں ہے پوری طاقت اس کے ساتھ ہے یہ طاقت ہوتے ہوئے وہ کہیں پہ بیوار کرتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو یہ دو چیزیں تھیں یزید کے اندر ایک تو خاندانی طور پر اس کا تجربہ تھا دوسرا اس کو سپورٹ حاصل تھا ان دو چیزوں کی بنیاد پر وہ اس بات کا حقدار تھا کہ اسے بنا دیا جائے اور امیرے معاوی رضیم نے یہی دو چیزیں دیکھ کر اس کو بنایا باقی یہ سب مقصد نہیں تھا کہ اپنا بیٹا ہے حکومت اس میں ایسا بیکار کی بات ہے موسیقی